اللہم سلی اللہ محمد وآل محمد وآل جلد پراجعال محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج روز جمعہ ہے روز جمعہ کے کچھ مقصود عمال ہوتے ہیں روز جمعہ کو حسل کرنا ہوتا ہے اور آئیم محمد شمین نے بہت تاقید کی کہ روز جمعہ کس طرح گزارنا چاہئے تو آج پھر ایک دفعہ خدا وآل محمد وآل کا لاکھلا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے آپ کی خدمت میں ہمیں توفیق دی کہ لجف اشرف میں بیٹھ کے آپ سب کے لیے دوامنین مومنات کے لیے ایک وظیفہ بتایا جائے ایک روز جمعہ کی فضیلت بتائی جائے تو بیان کرتے ہیں فضیلت روز جمعہ روز جمعہ کی فضیلت و امیت آزار من شمس ہے روز جمعہ روشن تہرین ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دن ناداروں اور فقیروں کا حج ہے یہ دن مومنین کی عید ہے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے روز جمعہ چار عیدوں میں سے یہ روز جمعہ کو عید کرا دیا گیا پھر امام جف صادق علیہ السلام کا فرمان ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو قدم نماز جمعہ کے لیے اٹھے گا اللہ تعالیٰ اس پر دوزق کی آگہ آرام کر دے گا امام جف صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ روز جمعہ فقیروں کی عید ہے جمعہ کے دن نیک اور فلائی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے روز جمعہ جو پرشان لوگوں کی مشکلات قدور کرتا ہے مریضوں کی عیادت کے لیے جاتا ہے اس کا بہت عجر و ثواب ہے روز جمعہ صادقہ دینا بھی عجر و ثواب رکھتا ہے روز جمعہ ویسے بھی امام زمان علیہ السلام کے ساتھ منصوب ہے تو روز جمعہ آپ امام زمان علیہ السلام کیسے تو سلامتی کے لیے صدقہ نکالا کریں اول دونہ یہ چاہیے کہ آپ ہر روز صدقہ نکالیں آپ کی جو بھی مشکل ہے پرشانی ہے آپ ایک صبح کے ٹیم دے دیں ضروری نہیں کہ کوئی سو پچاس ہو آپ ایک روپیہ بھی ہو تو خدا کی راہ میں دے دیں آپ اگر صبح کے ٹیم دیں گے صدقہ تو آپ کا پورا دن خیر و برکت میں گزرے گا اور اگر آپ مغرب کے ٹیم صدقہ دیں گے تو خدا وند مطال آپ کو ہر پرشانی بداؤں اور وہ پوری رات آپ کی مسئبتوں سے بچی رہے گی اسی طرح امام علی رضا علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ روز جمعہ تمام دنوں سے افضل ہے اس دن اللہ تعالیٰ نیکیوں کے ثواب کو دگنا کر دیتا ہے اور اس دن گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس دن دعائیں قبول ہوتی ہیں اگر کوئی نماز جمعہ ادا کر کے مر جائے تو وہ زمرہ شہدہ میں لکھا جائے گا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعہ کے دن ضرور غسل کیا کرو امام جف صدقہ علیہ السلام نے فرمایا کہ روز جمعہ کا غسل ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے گناہوں کا کفارہ ہے یہ غسل ظاہری باطنی علائشوں کو پاک کرتا ہے اس کے بعد ایک عمال ہیں چھوٹے جو روز جمعہ کو کرنے چاہیے سلوات کا بہت زیادہ عجر و ثواب ہے روز جمعہ کو استخوار کا ثواب ہے سورہ توحید کا ثواب ہے وہ آپ کو بتاتی چلوں اگر کوئی شخص بروز جمعہ سو مرتبہ سلوات پڑے سو مرتبہ استخوار کرے اور سو مرتبہ سورہ توحید پڑے گا تو اس کی بخشش یقینی ہے ایک اور روز جمعہ کی فضیلت ہے کہ جو شخص روز جمعہ نماز اثر کے بعد سو مرتبہ یا غفار ہو پڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیا جائے گا اور ان میں سے مہم ترین حاجات کے لیے جو روز جمعہ کو سورہ کافرون سو مرتبہ پڑھ کر دعا مانگے تو خدا ود متعال ضرور قبول کرے گا اس لئے یہ چھوٹے چھوٹے جو عمال ہیں ہمیں کوشش کرنے چاہیے روز جمعہ کو ادا کرنے چاہیے امام زمان علیہ السلام کے ساتھ یہ روز جمعہ منصوب ہے تو امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے بھی کل روز جمعہ کے عمال ہیں زیارتِ علیہ حسین ہیں دعا عید ہے دعا ندبہ ہے نمازِ استغاثہ ہے اور ایک نماز آپ کو بتاتی چلوں کیونکہ وہ میری اپنی مجرب جو عمل ہے میرا اپنا کیا ہوا عمل ہے اور بابرکت عمل ہے اور یعنی اس کو یہ سمجھیں کہ میں نے خود کیا ہوا ہے اس عمل کو اور بڑا اس عمل سے فیدہ بھی ہوئے بس کچھ مشکلات ہوتی ہیں کچھ دعائیں ہوتی ہیں جو قبول ہوتی ہیں کوچھ دعائیں ہوتی ہیں یعنی وہ آخرت کے لیے کٹھی ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ عمل کیا ہے مجرب عمل کیا ہے وہ تصویح حضرتِ عباسِ علمدار استغاثہ ہے مولا عباس علیہ السلام ہے یہ جو آپ تصویح پڑھیں گی یہ استغاثہ کیونکہ میں نے خود یہ عمل کیا ہوا ہے اور مجھے کافی فیدہ ہوا ہے جب بھی آپ کی کوئی مشکل ہو رکاوٹ ہو گھر میں اختلافات ہوں جگڑے دور کرنے کے لیے بھی یہ بہت مجرب عمل ہے تصویح حضرت عباس علیہ السلام گھر میں اختلافات جگڑے دور کرنے کے لیے جو حضرت عباس سے تمثل بندہ کرے ایت اللہ سید عبدالقریمی کشمیری فرماتے ہیں سب سے پہلے آپ دورکات نمازِ حاجت پڑھیں اس دورکات نماز کو آپ نے حدیعہ کرنا ہے مولا عباس علیہ السلام کو اس کے بعد آپ نے تصویح حضرت عباس علیہ السلام پڑھ کے اس کے بعد آپ نے جو تصویح پڑھنی ہے مولا عباس علیہ السلام سے اس تغاثہ کرنا ہے آپ سب انہیں ان کی طرف سے بھی پڑھ سکتے ہیں تمام اپنی جو بھی مشکلات ہیں حاجت ہے رزق کے حوالے سے بھی آپ کی جو رکاوٹ ہے کسی قسم کی اس کے لیے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اول و آخر آپ نے گیارہ گیارہ دفعہ دروش شریف پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے مولا عباس علیہ السلام کی یہ تصویح پڑھنی ہے ایک سو تین تیس دفعہ ٹھیک ہے بلکل ملب خلوص نیت کے ساتھ اور اگر یہ عمل جمعہ والے دن کیا جائے تو یہ بہت مجرب عمل ہے کیونکہ ویسے تو ہم ہر وقت یہ کر سکتے ہیں اس میں کوئی قید نہیں ہے ٹیم نہیں ہے جس ٹیم مرضی ہے کریں لیکن جمعہ والے دن اس کی بہت زیادہ فضیلت بتائی گئی ہے کہ جو بھی جمعہ والے دن اس تغاثے کو کرے گا تو اس کی سب مشکلات آسان ہوں گی وہ اس تغاثہ کیا ہے ایک سو تین تیس مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اول و آخر کی آرامت مدروش پڑھ کے وہ اس تغاثہ یہ ہے کہ ایک شفل کر بے انواج حسین علیہ السلام ایک شفل کر بے حق کے اخی قل حسین علیہ السلام اس کا تجمہ یہ ہے کہ اے حسین کی پرشانی قدور کرنے والے ابباس علمدار آپ کو بھائی حسین کا واسطہ میری پرشانی دور کیجئے یہ آپ عمل اپنی زندگی میں چھوٹا شامل ہے اتنا ٹائم نہیں لگتا آپ اپنی زندگی میں اس کو اپنائیں انشاءاللہ آپ کی جو بھی مشکلات ہوں گی آپ کی جو بھی حاجت ہے جو بھی مشکل ہے جو بھی رکاوٹ ہے کسی کام میں آپ کی گھرے لوگ مشکلات ہیں آپ کی جو بھی بلکہ کسی قسم کے بھی کوئی بھی مشکل ہے تو آپ اس عمل کو کریں انشاءاللہ خدا ودہ مطال اس عمل کے صدقے آپ سب کی مشکلات آسان ہوں گی انشاءاللہ خدا نے توفیق دیا اور ہر وقت جب بھی مولا باس علیہ السلام کے حرم میں جاتی ہوں تو آپ سب کی نیابت میں یہ استغاثہ میں کرتی ہوں تمام مولین مولانات مرمین کی نیابت میں جو بھی مشکلات میں ہیں انشاءاللہ اس دفعہ بھی خدا کی ذات نے موقع دیا تو ضرور انشاءاللہ یہ عمل خود میں مولا باس کے حرم میں بیٹھ کے آپ سب کی نیابت میں کروں گی میرے لئے بھی دعا کر دے گا اور اپنی دعا میں خصوصاً یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ